تو مینچسٹر یونائیٹڈ جیتی ہے 4-3 in a dramatic game of football 97th minute پہ جا کر کوبی مینو اکیڈمی کا لانڈا کیرنگٹن کا 18 سال عمر کس کمپوزر کے ذاتھ اس نے فنش کی اور یونائیٹڈ کو جتایا یہ گیم جہاں پہ لگ رہا تھا کہ یہ گیم جو ہے نا ہم کمفرٹیبلی جیتے اگر ہم گیم کو ختم کر دیتے فرسٹ ہاف میں ہی 3-0 کر کے تو گیم was done and buried لیکن نہیں عادت سے مجبور اس کو ہم نے drag کیا اور اپنے لیے ہی مسئلے create کیا کچھ substitutions ایسی تھی کچھ players کی performance overall تو performance بہت اچھی رہی کیونکہ میں کافی time سے ویٹ کر رہا تھا یہ یونائیٹڈ کی team جس کا ہم انتظار کر رہے تھے سیزن کے start میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کافی دفعہ اس بارے میں بات کی کہ لساندرو مارٹینس رفائل وران ڈیاگو ڈالو لوک شاہ یہ ہماری back 4 رونی چاہی تھی انتظار ہو رہا تھا کو بھی مینو کیسے میرو برونو کی مٹفیلڈ ہو وہ بھی تھی فورورڈ میں گرنچو ہوئیلنڈ ریشورڈ تو this is the starting 11 we have been waiting for since ages اور جب اس گیم میں وہ کھلائی شروع کے 45 منٹس میں honestly بتاؤں that was the best 45 منٹس یونائیٹڈ نے اس سیزن کھیلے کیونکہ باقی گیمز اٹھا کے دیکھ لو تم بیس منٹس اچھا کھیلتے تھے دس منٹس مطلب ہم سپیلز میں کھیل رہے تھے دس پندر منٹس اچھا کھیلا بیس منٹس اچھا نہیں کھیلا لیکن اس گیم میں 45 منٹس جو تھے ہمارے that was unbelievable مطلب وہ دیکھ کے مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ یار کہ ہم اس پوئنٹ پہ پہنچ چکے ہیں کہ we have our first those starting 11 پلیئرز جو لائنپ ہوتا ہے کہ ہماری week in week out start کرنے والے پلیئرز وہ واپس آگئے ہیں اور وہ performance سے پتا چل رہا تھا لیکن یار نہیں ہم نے وہی کیا second half میں first half کی اگر دیکھو تھوڑی سی اس کو break down کر لیتے ہیں سب سے پہلے goal مارا Marcus Rashford اور Rashford کی بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ recently headlines ہو رہی تھی Rashford کی controversy کی کہ اس نے وہ training miss کی and he went to Ireland اور پب میں وہ نشے وشے کر رہا تھا جو بھی اس کے مسئلے مسائل تھے then he got dropped for that game لیکن what a way to bury all those news and noise around him کہ اس نے وہ پانچ منٹ میں گول سکور کر لیا اور honestly Rashford کی یہ والی performance یہ تھی first 45 منٹس کی میں بات کروں اس نے اس کی سیزن کی سب سے بیس پرفارمنس تھی کیونکہ پورے سیزن ہم نے دیکھا Rashford اتنا کوئی گھٹیا کھیل رہا تھا sluggish مطلب اس کا لگتا تھا کہ دماغ ایک جگہ پہ نہیں اس گیم میں لگ رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی confidence ہے take on کرنے کا shot مارنے کا تو what a way to turn it around لیکن پھر یہ اب یہ نہیں ہے کہ ایک گول مار کے پھر دس گیم میں مسنگ جاؤ Rashford سے یہ expectation ہے کہ وہ ویک ان ویک آؤٹ یار یہ performances دے because he is not that you know young kid anymore 26 سال کا ہو چکا ہے star status ہم نے اس کو دیا ہے he is not a star of manchester united honestly ہاں اس کو اگر ہم ایک senior player کے طور پر دیکھیں اچھا player ہے وہ but he is not a star دیکھو fans نے تو یہ باتے چھوڑ دیا کہ Rashford is our star اور کافی fans چاہتے ہیں کہ Rashford کو بیج دیا جائے on the other hand اگر میڈیا بھی تھوڑا ہلکا آد رکھ star status وہ نہیں ہے اس کو اب transition کرنا پڑے ایک senior player کے طور پر کہ وہ اپنے آپ کو carry کرے as a senior player اور دوسرے young players کے لئے example بنے but he is not star اور جو ہائلنڈ کا گول آیا ہائلنڈ کے بارے میں بات اس لئے ضروری ہے کہ all goal آیا scrappy but اگر آپ اچھی جگہ پہ right positions پہ اگر آپ بندے کو passes دو گے اپنے striker کو use کرو گے تو goal آئیں گے who cares brother who cares we just want goals صحیح goals آئیں تو اگر بالے کھلاوگے striker کو تو goal مارے گا 20 سال گئے ارو he is young he will improve first آپ نے ہم نے یہ گیم کو بری نہیں کیا 3 nail اگر ہم کر دیتے تو we could have won that game easily اگر پھر اس کے بعد ہم پیچھے بیٹھ کے انتظار کرتے ولس پھر بہت ہی فریجائل ہوتی 2 nail ایک goal پڑا دوسری ٹیم پھر آپ کے چڑھ کے آئے گی سوچے کہ ان کے پاس chance 2 2 کرنے اور مجھے ڈر لگا واتا دیکھو جب تک یہ game 3 nil نہیں ہوتا مجھے جس طریقی پر فورمانس رہی ہے 3 nil پہ مجھے سمجھ نہیں آتا ان کی اتنی inconsistencies ہیں چلو میں مانتا ہوں کہ impact تھا لیکن اتنا وہ brush کر رہا ہے اس کی knee کو and then they are giving a penalty اسی ذریقے similar incident بھی ہوں لیورپول والی game نے وین ڈائک نے بھی کیا تھا لیکن وہ تو منالٹی نہیں دی لیکن جہاں پہ دے دی تو VAR is a bullshit ان کی کوئی consistency نہیں ہے ہر week یہ جو parameters ہیں وہ change کرتے رہتے ہیں کہ ابھی ہاں اس پہ penalty دے دو ابھی نہیں اس پہ نہ دو تو ان کا کچھ بھروسہ نہیں ہے بھائی وی آر پہ تو کبھی بھی ریلائی نہیں کر سکتے penalty دی 2 1 and they were right back into the game پہ تہن اگر نے substitution کی scott mctominy کو introduce کیا اور اس نے آتے ہی گول کر دیا دیکھو scott mctominy کا یہی سین ہے کہ i love him as a substitute player لیکن starting eleven میں دیکھ کے میرا دماغ خراب ہوتا ہے i don't want him to be nowhere near starting level کہیں بھی بھٹک نہ چاہیے scott mctominy کو لانا ہے تو اس کو substitution کر لانا ہوگا اور i think that is our best bet اس کے علاوہ تو مجھے scott mctominy کا کوئی کام نہیں دیکھتا lucky ravo goal you know he was at the right moment right جگہ پہ تھا اور somehow united نے 3 1 کر دیفنڈ کیا ہے بھائی پورے سیزن all سیزن long میں نے اس کو دیفنڈ کیا کہ یار انڈرو نانا you know champion league کھیلیا ہے اس نے اور performances دی ہیں بھائی he is no way near ڈیویڈ ڈیویڈ admit it i'm sorry میں نے اس کو بہت ساتھ دیا بٹ یار کس طریقہ مچھر مار رہا ہے بھینڈ کی آنک یار کمون اس طریقے سے ہوتی دوسرے goal میں اگر وہ تھوڑا آگے commit کرتا تو وہ پکڑ لیتا اس طریقے سے body show کی لگ لگا کے اس کے جا رہی ہے اور ڈیویڈ ہوتا تو بھائی definitely تیسرے goal میں بھی اگر میں کہوں at least ڈائیو تو مار لیتا نا یار فک it till you make it بھائی یہ تو کر لیتا تو کم سے کم تو نا ڈائیو ماری تو کھڑا وائے although that was وہ شورٹ نہیں رکھ سکتا تھا honestly بتاؤ پیڈرو نیٹو نے بہت خطرناک فینش کی تھی through the legs of پران why are we committing so many players forward جہاں پہ آپ 3-2 چل رہے ہیں ہم اتنے players ہم نے forward commit کی ہیں 10 hug کو یہاں پہ فیس اس لیے پڑے گا کیونکہ تیم جو ہی جو سٹارٹن 11 وہاں تک ٹھیک ہے جیسے ہی ہم چینجز کر کے دوسرے پلیرز کو کرتے ہی 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 پہ پوری ٹیم کی پرفارمنسی چینج ہوتی ہے سپٹیٹویشن کے بعد اور وہ ہم نے دیکھا وہ ہم نے دیکھا بھائی 3-3 ہوا لیکن اس کے باہد آیا کوبی مینو آئے مطلب چس آگئی میں کیا بتاؤں مزا آگیا مجھے دیکھ کر درمیٹک بھائی بہت درمیٹک سر ایلکس ورگیسن دیکھ رہے تھے کیرنگٹن کا لانڈا 18 سال کی عمر بھائی بھائی پرانی بات کر لیتے ہیں 18 سال کی عمر آئی کلچ کیا بات ہے کس طریقے سے گیم جتایا بگ آپ کوبی مینو اور اسی لیے ہم اس کا نام کوبی مینو 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 کرتے رہتے ہیں لیکن دوسرے فین بیس بولتے ہیں کیا تم مینو مینو کرتے ہو یہ ابھی بچہ ہر کسی کو تم اوور ہائپ کر دیتے بھائی ہر کسی کو نہیں کرتے گرین بود کو کیا تھا سب کو پتہ گرین بینی اوبسٹیکلز اور جو ہمارا نیکس گیم ہے ویسٹ ٹیم سے لیکن ہم نے یہ گیم جیت لیا تو ہم چھٹی پوزیشن پہ آ جائیں گے پھر ہمارا ایسٹین ویلا سے تو اس طریقے سے اپنا گیپ کلوز کر سکتے اگر ہم اس پرفارمنس پہ بیلد کریں لیکن اشیوز کلیرلی وہاں پہ ہیں اگر لیسانڈرو مارٹینیس اور پران نہیں ہوتے اور جس طریقے سے لیسانڈرو مارٹینیس نے وہ گول لائن کرین کی تھی جس میں انانہ نے ہنڈر پرسن گڑوائی دیا تھا کتنا گھڑیا اس نے کمیٹ کیا تھا مجھے تو مطلب ڈر لگتا اس سے زیادہ میں اور کچھ بول نہیں سکتا اس کے بارے میں بٹ مارٹینیس was a difference maker جب بھی مارٹینیس تھا ہماری ٹیم میں ہم بہت اچھا کل رہے تھے اور یہ وین ہفوالی ہفوالی ہر گیم میں کہتے ہیں کہ this win should be a turning point for united بھائی پلیز turn it around کسی طریقے سے کرو کرو بھائی we are counting on this team fans are behind you اس طریقے سے جیت رہو and we have to carry that momentum اور اگر اس momentum کے ساتھ آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دو سبسکرائب بھی کر دو اگر آپ نہیں ہو united studio پہ بکوز a lot of content is on the way easily easily the best performance united 45 minutes and Bruno Fernandes man دیکھو وہ scrappy کھیل رہا تھا he could have had this assist hat trick of assist کیا دیلیوریاں دیئیں اس نے تھوڑی off بھی کچھ لیکن overall overall we won that game اور all thanks to Kobi Meno next level boy چھا گیا we move on to the next one glory glory Manchester United